ہیلو ایبری برن کیسے ہیں آپ سب بھی امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بہت اچھ ہوں گے لیکن شاید سچن مانی سے اچھے نہیں ہے کیونکہ جتنا ہم کو جو چیزیں نارمل دکھ رہی ہیں شاید ویسی نہیں ہے انسان نہ تب تک بولتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے تو ہم کو سمجھ آتا رہتا ہے کہ اس کے مان میں کیا چل رہا ہے لیکن اس طرح سے اچانک سے انسان کا چپ ہو جانا سچن کا اس طرح سے مان ہو جانا اور سچن کا اتنا زیادہ طبیعت حالت قراب ہے کہ اس سمجھ سچن ہسپیٹل میں بھڑتے ہیں اتنے ہی بیچ میں کیا کچھ ہو رہا ہے نہیں پتا منیسہ کا ایک سٹوری شیئر ہوتا ہے انسٹاگرام پر جو بہت ہی چند سیکنڈز منٹ کے اندر وہ ڈیلیٹ ہوتا ہے کیوں منیسہ اس سٹوری میں بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی بہت کچھ بولنا چاہ رہی تھی اسے کیوں روک دیا گیا منیسہ نے جب پوشٹ شیئر کیا اس کے بیگرانڈ میں جو شونگ چلا اس سے نا سب کا دلنا کہیں تک ٹوٹ گیا سب لوگوں اتنا زیادہ چندت ہیں منیسہ کے لئے اور جو لوگ بھر بھر کے بھر بھر کے کل تک نیہا جی کو دعایاں دے رہے تھے آج وہ لوگ بدتوہ دینی پر مجبور ہوگے ایسا کیا ہوا بات کروں گے آج کے اس ویڈیو میں کیونکہ بات بہت گہری ہے جیسا ہم کو دیکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے آخر کیا کہنا چاہ رہی تھی منیسہ میں سب کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گے آخر کیا ہوا ہے ایسا سچین کو اس سے پہلے پلیز میرے چینل پر جو بھی نیو ہے چینل کو ضرور سسکرائب کر لینا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور ایک پیانے سا کمنٹ کرنا بلکل مد بولا لوگوں کا کہنا ہے کہ سچین دیبداش بن گئے ہیں اس لئے منیسہ ان کو چھوڑ رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں سے ریکویشٹ کرنا چاہوں گی بہن سچین کی ہے نیہا اور نیہا کا سچین بھائی ہے اور سب جانتے ہیں اور یہ چیز بار بار بتانے کی یا بولنے کی ضرورت نہیں کہ ان کا بہت ہی پویتر رسطہ تھا اور شاید ہے رہے گا کچھ بھی جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ کیسے کیا ہے لیکن بینا سوچے سمجھے اس طرح سے کسی پر امیلی اٹھانا یہ گلت ہے اور بہن بھائی کے رشتے پر تو بلکل بھی مت جرور بھی نہیں ہوتا کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی کی طرف سے ہٹ ہو تو وہ یہ ساری تب ہی یہ ساری چیزیں ہوں کچھ رشتے اتنے دل سے اتنے دل تک کے ایسے کنیکٹ رشتے ہوتے ہیں کہ جہاں سے وہ ہٹ ہوتا ہے چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو چاہے ماں بیٹے کا رشتہ ہو چاہے دل تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے فرق ہے صرف سوچ سوچ کا اگر ایک لڑکے کو ایک لڑکی کی وجہ سے ہٹ ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بیچ میں کچھ گلت ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بہن ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی دوست ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن گلت نہیں ہو سکتا ہر چیز میں ہٹ تو اس ریج کے لیے مجھے بار بار یہ مت اتنا جو کچھ آپ آپ گلت یا گھندا بول رہے ہیں میں نے دیکھا منیسہ کے کامنٹس میں اور اس میں جا کے وہ ساری چیزیں منیسہ نہیں پڑھتی جبکہ منیسہ نے ہر بار بولا ہے کہ مجھے برا لگتا ہے اگر کوئی میرے پتی کو کچھ بولتا ہے تو آپ اس کے پتی کو اتنا جا 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 کے گرا رہے ہیں اتنا اُلٹا سیدھا جوڑ رہے ہیں کسی کے ساتھ کتنا ہٹ ہو رہا ہوگا اوہو لڑکی پہلے سے اتنا جا دھا ٹوٹی ہوئی ہے منیسہ کی کیا گلتی ہے اس سمیے یہ بتا دی اس سمیے منیسہ کی گلتی کیا ہے وہ تو سب کچھ بہت اچھے سے کرتی ہے اپنے پتی کے لئے میٹر رہا ہے ان بہن بھائی کا ہوا اور یار جب کسی کی فیلنگز اندر سے ہٹ ہوتی ہے جب کسی سے ہم کو بہت زیادہ امید ہوتی ہے جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو انسان امید ہی نہیں ٹوٹتی وہ خود اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اندر سے وہی شاید سچین بھائی کے ساتھ ہوا ہے ان کا لیبر میں پتہ نہیں کیا کیا پرابلم ہے ان کی ممی نے بتا ہے بہت کچھ پرابلم ہے جو کہ ان کی بہن کے بلوک سے ان کے چیرے کی خوشی گائب ہوگی ان کی ماں کے بلوک سے ان کے چیرے کی خوشی گائب ہوگی سب لوگ اتنا زیادہ چیندت ہیں سمجھ آتا ہے کہ سچین کا تبیت خراب اچھلی بیڈیو نہیں آرہا منیسہ بیڈیو اپلوٹ کر سکتی ہے منیسہ بتا سکتی ہے سچین کی کریئر میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کا بیڈیو ایک دن بھی میس ہوا ہو کیوں اور ایک چھوٹا سا بیڈیو منیسہ نے اسٹرگرام اسٹوری پر شیئر کیا تھا جس میں اس کا درد ساپ دیکھ سکتے تھے بہت کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پائی اور جو اس نے بولا اس میں بہت کچھ بول گئی منیسہ نے ایک اسٹوری شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جن کا ہماری پاس پارسلا چکا ہے ہم وہ نہیں کر پائیں گے کولا گولا کرتے ہیں جو کچھ بھی اسٹرگرام پر ہم وہ نہیں کر پائیں گے ہم آپ کا جو بھی سامن ہے اس کو ریٹن کر دیں گے اور آپ کو آپ کا ریفنڈ مل جائے گا اب ہمیں یہ سب نہیں کر رہے بند کر رہے آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کو ساری چیزیں ریٹن کرنی پڑ رہے ہیں منیسہ کو کیوں منیسہ کر سکتی ہے اور یہ ان کا کام ہے وہ کچھ بھی ہو جائے اپنا کام تو بند کبھی نہیں کرتے یا پھر ہاں اگر کوئی دیکل پریشانی ہے تو ایک دو دن آرام ریشت لے سکتے ہیں ایسا کیا ہوا کہ ان کو ریٹن کرنا پڑ رہا ہے سونے میں آرہا ہے کہ جو راج فیملی ہے سب نے نیہا تیواری کو انفالو کر دیا ہے پوری راج فیملی نے اتنے بیچ جب سچین بھائی آ کر ماں کے گلے لپٹ کر روتے ہیں اس کے بعد ان کا کوئی بھی بلوگ نہیں آتا کہ ان کا چالی کیا رائے ہوا کا کیا ہے نہ ہی پربار کی طرف سے ان کی مامی کا بلوگ آرہا ہے لیکن مامی کے چہرے پر وہ درد ساپ دیکھ سکتے ہیں ماما ماں بھی اپنے بیٹی کے لیے پراتھنا کرتی ہے لیکن یہ کسی نے نہیں بتا رہا کہ ان کو کیسے کیا ہوا بس یہ بتا رہے کہ یہ بیماری ہے وہ ہے وہ ہے یہ بیمار ہے لیکن ابھی تک وہ ٹھوس ریجن نہیں آیا جس کی وجہ سے سب کا چہرے کی جو اداسی درد ہے وہ ساپ دیکھ سکتے ہیں منیسہ کا جو ویڈیو آئے تھا ایسا لگ رہا تھا وہ کتنا رو کر آئی ہے اس کی آنکھ ہے ایک دم سے ایسی بہت درد ہوا یار وہ دیکھتا اور اس نے جو پوشٹ شیئر کیا منیسہ نے اس کے پیچھ اتنا درد برا سو ہوں گئے اتنا درد سچ میں دل کو چھو گیا یار جو لوگ کل تک نیہا کو بدھائی دے رہے تھے وہ لوگ بدھ دعا دے رہے ہیں تو پلیز ایسا مت کریے کچھ بھی ریجن اگر آپ کو ٹھوس نہیں بتا ہے تو آپ کو کوئی بھی اس طرح سے وہ نہیں بندہ کیا بدھ دے اس کی اتنے اسٹگل کے بعد اتنے دکھوں کے بعد ان کی لائف سے رو ہونے والی ہے تو پلیز آپ ایسے کمٹ نہ کریں ہم کو بھی کچھ نہ تو دیکھو نیہا جی نے کچھ بتایا نہ مانیسہ نے کچھ بتا نہ سچین بھائی نے کچھ بتایا آپ اس طرح سے کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ کر کسی کو بدھوہ دے کر کسی کی لائف شروع ہو رہی تو پلیز ایسا نہ کریے مانیسہ کا گانت تھا کہ دل چاہتے ہو جان چاہتے ہو بتا کیا چاہتے ہو ہونا تم جدہ چاہتے ہو چھوڑ دیں گے اس سے مطلب ایسا ہی کو اس تھا اس سے یہ خبر ہو گئے کہ مانیسہ بلگ ہو رہی ہے سب لوگ بھر بھر کے کمینٹ پوچھ رہے ہیں کسی کی کمینٹ کا رپلائی نہیں ہے سب لوگوں کو جو مانیسہ کے چانے والے ہیں سب کو ٹینشن ہوتی ہے حالا کہ جو کچھ بھی لوگ ہیں وہ سچین بھائی کو تھوڑا بہت نہ پسند کریں لیکن مانیسہ کو لگ بک سب لوگ پسند کرتے ہیں بہت چاہتے بھی ہیں کچھ میرا کوئی بھی رشتے ہو سچین بھائی کہ صرف مانیسہ پسکے رہ جاتی ہے اور آخر اس رشتے میں بھی مانیسہ کی کیا گلتی تھی لیکن بہن کے سگائی میں نہ جانے سے بھائی کو ہرٹ ہوا سمجھ میں آتا ہے بھائی کی امید ہے ٹوٹی بھائی کب اس بھائی ٹوٹا اس لیے بھائی ہرٹ ہوا سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ مجھوڑو کہ وہ دیوداس ہو گیا اس کے لیے نیاہ کے لیے دیوداس ہو گیا اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے دھیان نہیں دے رہا وہ نہیں دے رہا نیاہ خوص نہیں رہے گی تو یار یہ ساری فالتو کی چیزیں مت کرو ایک انجان لڑکا لڑکی بھی بہت اچھے بہن بھائی بہت اچھے دوست ہو سکتے جرور نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو اور یہ چیز میں بہت اچھے بھلے باتی سے محسوس کرتی ہوں سمجھتی ہوں جو ان کی ماں کا بلوگ تھا اس پر جو جیٹو سرتا جی ہیں انہوں نے بھی کمنٹ کیا تھا کہ ایک ماں کو جیٹو سرتا کا پرڑام اور ہم ماتارانی سے پراتھنا کریں گی کہ آپ کے بیٹے کو سواست پردان کریں چلدی سے ٹھیک ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سچین سے ناراج نہیں ہیں جو کچھ بھی میٹر ہوا تھا آپ سب کو پتا ہی ہوگا وہ سچین جس نے نیہا کے لیے وہ ان جیٹو سرتا سے لڑ گیا تھا وہ سچین اتنا نیہا جی کو اوپر رکھا اس نے ہمیسہ ہر چیز میں تو یار ہرٹ ہوتا ہے اور دکھ میں ہی پتا چلتا ہے کہ کون اپنا ہے آج وہ جیٹو سرتا نے آکے ان کی سواست کے لیے ماتارانی سے پراتھنا کریں تو یہ چیز بہت اچھی لگی فیلال اس پر آپ کا کیا کہنا پلیس کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پتا ہوں تو مجھے کور سیکشن میں اپنی رائے جرور دے جیئے گا چینل پر نہیں ہوں تو سسکرائب کر دیں ملتی ہوں ایسی کسی نیشٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی